السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامعین کرام آج ماہِ ذلحجہ کا بہت ہی خاص دن ہے بہت ہی بابرکت دن ہے بہت ہی فضیلتوں بالا بہت ہی برگتوں والا دن ہے تو آج آپ حضرات میرے کہنے سے صرف ایک بابرکت تسبیح کو بڑھ لینا جیسے ہی آپ تسبیح کے آخری دانے پر پہنچیں گے آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی آپ کے سال بھر کے دن فیر دیے جائیں گے آپ کی زندگی سے دخ درد ختم ہو جائیں گے تکلیفیں ختم ہو جائیں گی الجھنیں اور ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے گا سامعین کرام بہت ہی بابرکت دن ہے بہت ہی فضیلتوں والا دن ہے بہت ہی برکتوں والا دن ہے سامعین کرام یہ ایسی بابرکت تسبیح ہے جو اس تسبیح کو بندہ پڑتا ہے تو پھر اس کو کسی کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کے سامنے ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس تسبیح کا جو شخص ورد کرتا ہے تو پھر اس کو کاروبار کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ کاروبار اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اس کو مال و دولت کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ مال و دولت خود اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اس کو رزق کی ضرورت نہیں پڑتی رزق خود اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے جو بندہ یا بندی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو سامعین کرام اس تسبیح کو آپ حضرات کسی بھی مقصد کے لئے پڑھ سکتے ہیں اس تسبیح کو پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور با ضرور ملے گا آپ مال مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو مال عطا فرمائے گا اس تسبیح کو پڑھ کر آپ دولت مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو مال و دولت عطا فرمائے گا رزق مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق عطا فرمائے گا اولاد کے لئے یا اپنے لئے بہترین رشتہ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بہترین رشتہ عطا فرمائے گا اگر آپ اولاد مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد عطا فرمائے گا یا آپ کاروبار مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین کاروبار عطا فرمائے گا یا آپ حضرات کرز سے نجات مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرز ادا ہونے کے لئے بہترین ذریعہ پیدا فرمائے گا یا آپ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد آپ کا ہوگا آپ کا کوئی اور بڑا کام ہے تو آپ حضرات اس تسبیح کو پڑھ کر اس کے لئے دعا کریں انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لئے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقصد کو پورا فرمائے گا آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے ادھور کام بہت ہی جلد پورے ہو جائیں گے سامعین اکرام ذلحجہ کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں جو بندہ یا بندی عاقل اور بالک مالک نساب جو یا بندہ جو بندہ یا بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لئے قربانی کر باتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کے بالوں کے برابر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور سامعین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور بندی کے دخ درد کو مٹا دیتا ہے تکلیفوں کو ختم فرما دیتا ہے پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے اس کی دعاوں کو قبول فرما لیتا ہے جو بندہ یا بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لئے قربانی کر باتا ہے اور سامعین اکرام جو لوگ مالک نساب ہو کر بھی صاحب نساب ہو کر بھی عاقل اور بالک ہو کر بھی جو لوگ قربانی نہیں کرواتے یعنی کہ جن پر قربانی فرض ہے باجب ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرواتے تو ایسے لوگ سخت گناہگار ہیں اور عذاب کے مستحق ہیں اس لیے آپ حضرات قربانی ضرور کریں قربانی کرنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ہم آپ حضرات کو بتا بھی نہیں سکتے اتنی جلدی اور آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے اگر قربانی کے سباب بتایا جائیں قربانی کا فائدہ بتایا جائے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے سامعین کرام آپ حضرات اگر صاحب نساب ہیں آقل اور بالک ہیں تو قربانی کو ہرگز ہرگز مت چھوڑنا آپ حضرات قربانی ضرور کریں تو سامعین کرام ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ کن کن لوگوں کے لئے ہے اور اس وظیفے کو کون کون کر سکتا ہے سامعین کرام اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی آپ رزق کے حوالے سے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں آپ کے اخراجات پورے نہیں ہوتے کام نہیں ملتا جوب نہیں ملتی رزق میں ہمیشہ تنگی بنی رہتی ہے گھر میں ہمیشہ غربت بنی رہتی ہے تو آپ حضرات اس وظیفے کو رزق کی تنگی دور کرنے کے لئے اور رزق میں برکت کی نیت سے اس وظیفے کو کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے تنگ دستی اور غربت ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے غمان بھی نہیں کیا ہوگا یا آپ کے رشتوں میں رکابٹیں آ جاتی ہیں بندشیں ہو جاتی ہیں آپ کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے یا آپ کی اولاد کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے جس کا بھی رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے اس کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھیں یعنی کی اس کا نام دل میں سوچ لیں کہ میں اس شخص کے لئے اس مرد کے لئے یا اس خواتین کے لئے اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں جس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے اس طریقے سے آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی رشتوں سے بندشیں اور رکابتیں ٹوٹ جائیں گی اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے گا یا آپ کو اولاد کی ضرورت ہے یا کسی اور کو آپ کے گھر میں اولاد کی ضرورت ہے تو اس کے لئے اولاد کی نیت سے اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا یا اس کے علاوہ آپ کا چھوٹا یا بڑا کوئی اور مقصد ہے تو آپ حضرات اس مقصد کے لئے بھی پڑھ سکتے ہیں جس بھی مقصد کے لئے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا اور سامعین اکرام اگر آپ کرز کے بوجھ دلے دبے ہوئے ہیں کرز کے دلدل میں فسے ہوئے ہیں تو آپ حضرات اس وظیفے کو کرز کی ادائی کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کرز ادا ہونے کے لئے بہترین ذریعہ پیدا فرمائے گا اور سامعین اکرام اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی افراد بیمار ہے تو اس کے لئے آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پردم کریں اور پانی اس بیمار کو پلائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو ہر بیماری سے شفا حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر بیماری سے شفا کاملہ و عاجلہ آتا فرمائے گا تو سامعین اکرام دیر نہ کرتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف اور آپ کو اس وظیفے کو طریقہ بتائے دیتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے دن میں پڑھنا ہے یا رات میں پڑھنا ہے تو سامعین اکرام میں تو یوں کہتا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ حضرات آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ حضرات آج سے شروع نہ کر پائیں تو کل سے بھی شروع کر سکتے ہیں پرسوں سے بھی شروع کر سکتے ہیں چار دن بعد بھی پڑھ سکتے ہیں ایک ہفتے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ذلحجہ کے مہینے میں کسی بھی دن اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی حرج نہیں ہے لیکن سامعین اکرام اس وظیفے کو آپ کو پاک صاف ہو کر پڑھنا ہے باوضو ہو کر پڑنا ہے ناپاکی کی حالت میں اور بینہ وضو کی حالت میں ہرگز ہرگز نہیں پڑنا ہے تو آپ جب پاک ساف ہو جائیں اور باوضو ہو جائیں تو آپ کو ایسی جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرپ کرنے والا نہ ہو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو کسی بھی وقت آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ حضرات جب باوضو ہو کر پاک ساف ہو کر تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں تو آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے سب سے پہلے آپ کو گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنی ہے جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے بہتر یہی ہے کہ درودِ ابراہیمی ہی پڑھیں یا اس کے علاوہ کوئی اور درودِ پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی حرج نہیں ہے گیارہ مرتبہ کوئی بھی درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ایک سو گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے آرام سے پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد سامعین اکرام یہ ہم نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہے لیکن آپ کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم آزم تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اس طریقے سے آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اس سے کم نہیں پڑھنا ہے زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے اور آپ کو آرام سے پڑھنا ہے اگر آپ اس طرح پڑھیں گے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا تو سامعین کرام وظیفے کا اثر نہیں ہوگا کیونکہ اس طریقے سے پڑھنا صحیح نہیں ہوتا ہے درست نہیں ہوتا اس لئے آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا اس طریقے سے ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں تاکہ آپ حضرات پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو اور آپ حضرات وظیفے میں کامیاب ہو جائیں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں اس لئے ہم بالکل ڈیٹیل میں آپ حضرات کو بتا رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ پڑھیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا اور اس طریقے سے آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے جب تین سو تیرہ مرتبہ آپ حضرات پڑھ لیں تو اس کے بعد میں آخر میں آپ کو گیارہ مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا سامعین اکرام سورہ اخلاص ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کو پڑھنے والا جو پڑھتا ہے وہ تو مالدار ہوتا ہی ہوتا ہے یہ ایسی بابرکہ سورہ ہے جو پڑھتا ہے اس کے پڑوزی بھی مالدار ہو جاتے ہیں جی ہاں سامعین اکرام اور پیارے دوستو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو ایک تہائی قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور جو شخص تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو سامعین اکرام آپ اندازہ کریں جب صرف تین مرتبہ پڑھنے میں ایک قرآن مجید کا ثواب ہے تو ایک سو ایک مرتبہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے میں کتنا زیادہ ثواب ہوگا میں تو یوں کہتا ہوں کہ آپ کے عامال نامے میں بے شمار نیکیاں لکھی جائیں گی تو سامعین اکرام اور جو شخص حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے سبحان اللہ اور سامعین اکرام جب آپ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کے لئے جنت میں کتنے محل بنائے جائیں گے لیکن سامعین اکرام یقین کے ساتھ کرنا ہے باوزو ہو کر کرنا ہے پاک صاف ہو کر کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے کیونکہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے تو سامعین اکرام ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کو کتنے دن تک پڑھنا ہے تو پیارے دوستو اس وظیفے کو آپ حضرات کم آز کم تین دن تک ضرور کریں اور آپ کا مقصد تین دن میں پورا نہ ہو تو اس وظیفے کو سات دن تک کریں سات دن میں پورا نہ ہو تو اس وظیفے کو گیارہ دن تک کریں اگر آپ کا مقصد گیارہ دن میں بھی پورا نہ ہو تو اس وظیفے کو آپ حضرات تب تک بڑھتے رہیں اس طاقتور تصویح کو آپ حضرات تب تک پڑھتے رہیں جب تک آپ اپنے مقصد میں پوری طریقے سے کامیاب نہ ہو جائیں ہم امید کرتے ہیں آپ پوری بات اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختدام کرتے ہیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ